اپنے بھوٹ سوچیوں کو خادرہ ساد رفیقی زہین قادری سے ملاقات بے نتیجہ ختم ساد رفیق اور رانہ مشہود ناراض ملاقات کے بعد واپس چلے گئے زہین قادری کا تخت لاہور کے خلاف اعلان جنگ اینے 133 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کہتے ہیں حمزہ شہباز کے بوٹ پالش نہیں کر سکتا جان دے سکتا ہوں عزت نہیں حمزہ کو للکار کر بولے لاہور تمہارے باپ کی جاگی نہیں تمہیں لاہور میں سیاست کر کے دکھاؤں گا میں بھڑ کے نہیں مارتا جیت کر دکھاؤں گا مجھے دوہزار آف میں فون کر کے بتایا گیا کہ سادر نون لکھ کو تمہاری شاہ کی پسند نہیں اس لئے عوضہ چھوڑ دو موسیم لکھ نون سے ناراض آنما زہین قادری کی فریس کانفرنس بولے ناپسند ہونے کی بلد سے میری صدمت اور پربانی کو پراموش کر کے تبدیل کر دیا گیا دس سال میں پاپی میں کسی نے نون لکھ کا دفع نہیں کیا جتنے میں نے کیا ہے نوکری کروں گا تو کارکنوں کی کروں گا زہین حسین قادری کی پاپی سے بغاوت کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں کود پڑی پی ٹی آئی نے زہین قادری کو پاپی میں شمولیت کی دعوت دے دی عبدالعیم خان کہتے ہیں زہین قادری بارش کا پہلا قطرہ ہے نواز لیگ کی اصلیت سابنے آگئی ہے انہوں نے ہمیشہ کارکنوں کا استحصال کیا اس کا شرازہ بکھر کر رہے گا حالات بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید لیگی ٹوٹیں گے زہین قادری کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے اعلان پر شہباز شریف کا واپسی کا امکار مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے کہنے پر پاکستان واپس آ رہا ہو بیگم کلسم نواز کی تبیعت بہتر نہیں ہے دعا کریں زہین قادری نے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہمزہ شہباز نہیں پارلیمانی بوٹ کرتا ہے رانہ مشہود احمد کہتے ہیں زہین قادری کا جذباتی پن دور کرنے کے لیے ملاقات کر کے فیصلے پر نظر ساری کی درخواست کریں گے اور ان کو منالیں گے میرے حلقے میں ٹکٹ والا ہو یا بغیر ٹکٹ کے سب کو شکست ہوگی چودری نصار کا دعویٰ بولے الیکشن میں آسی نے چڑھا کر تقریر کرنا آسان کام ہے آج کا جلسہ دے کر میرا حوصلہ مزید پڑھ گیا ہے نواز شریف کو کہا کہ خوش آمد کرنے والا نہیں سچ بولنے والا ہوں وفادار ہوتا ہے سیاست میں اصول پر سمجھوہتا نہیں کرتا کراچی آپریشن نواز شریف یا کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے شروع کیا اکتدار میں آ کر اپنی جیبیں نہیں بھری شہباز شریف نامزدگی فرم میں کروڑ پتی نکلے سابق پتی ریالہ پنچاب ایک سبہتر کنال ارازی پاس ملس کے شیئر ہولڈر اور ایک لینڈ ٹروزر گاڑی کے مالک ہے شہباز شریف کا ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے کا بینک پیلن سے 38,94,518 روپے کرز بھی لے رکھا ہے دوسری جانب حمزہ شہباز ایک سو پچھپن کنال ارازی کے مالک ہیں ان کے نام پر کوئی ذاتی گاڑی نہیں نولی کے رہنما 21 ملس میں شیئر ہولڈر ہیں حمزہ شہباز کی ایک اہلی عربیہ شہباز جبکہ دوسری کا نام مہرونیتا ہے کپتان کی بیرون ملک کوئی جائدات نہیں احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں دستاویزات کے مطابق عمران خان ایک سورسٹر اکڑ زرائی زمین کے مالک ہے کپتان نے الیکشن کمیشن میں اپنی گزشتہ برس کے احساسے 476 احسال 611 روپے آمدن ظاہر کیے ہیں سابق وزیر ریلوے کے احساسوں کی تفصیلات بھی منظر ہیں دستاویزات کے مطابق ساد رفیق سترہ کروڑ 44 لاکھ کے مالک ہیں اندرونی شہر لاہور دو مکانات بھی شامل ہیں دونوں گھروں کی قیمت مبلس سوہ لاکھ روپے بتائی گئی دی اے جے پیسو میں ایک گھر اور لاہور کیٹ میں سولہ کنال ارازی بھی ظاہر کر دی گئی ہے دوسرے جانب عابد شیر علی کروڑ پتی ہے لیکن گاڑی سے محروب ہیں بینک میں ایک کروڑ 45 لاکھ روپے موجود ہیں کل احساس اجاد کی مالیت نو کروڑ 4 لاکھ روپے تا ہے رانہ سناولہ کے احساسوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئیں گزشتہ سال کے مقابلے میں احساسوں میں تین کروڑ 56 لاکھ روپے کا اضافہ رانہ سناولہ کے پاس اکاؤنٹ میں سات لاکھ چہتر ہزار روپے کی رقم موجود ہے دس اکر ذریع ارازی نو دکانے اور دو فلازاز کی ان کی ملکی اپنے ہیں نگرا وزیر آزم جوسترز ریٹائیڈ ناصر الملکی الیکشن کمیشنر سے مراقع سیکیٹری الیکشن کمیشن کی انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے خالد جاوید کو نیا ٹارنے جنرل تائنات کر دیا گیا قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی نے بازابتہ منظوری بھی دے دی گزشتہ روزشتر اصطاف علی نیا ٹارنے جنرل کے عوضے سے اسٹیپا دیا تھا اپلیکیشن آئی ہے اناپ سے انفیکٹ آیا ہے کہ آپ ان کو ڈالیں وہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہوئی ہے نواز صریف ویسے ہی ملک سے باہر ہیں ان کے ان اینی کیس ان کی آپ کو پتا ہے جو وائف ہیں اس وقت کرٹیکل سیچویشن میں ہیں تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو ابھی کنسیڈر کریں ایسی ایل کو یا اس کے ماملے کو لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو یہ ہمارے لیجنڈے پہ ہے تب ہم اس کو فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں نگرا حکومت کا نواز صریف مریم اور کیپٹن سبتر کا نام ایسی ایل پر ڈالنے سے انکار نگرا وزیر داخلالی زفر نے کہا متنازیہ شخص گورنر بھی ہوا تو اہدے سے ہٹا سیں گے وزارت دفعہ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر عام انتخابات کے لیے پاک پاچ کے ساتھے تین لاکھ اہلکار دینے کی حامی بھڑی پاک پاچ کے اہلکار کورنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تائناف ہوں گے دو برسوں کے دران ریٹائیڈ ہونے والے اہلکاروں کو بھی بلا لیا کیا ملک میں سب سے کم ووٹر بلوچستان سب سے زیادہ پنجاب میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر سے زلاوار ووٹرز کی آداد و شمال جاری لاہور میں سب سے زیادہ ووٹرز کی تعداد ترے پن لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد الیکشن شفاق نہ ہوئے تو ملکی حالات پر برا اثر پڑے گا خوشیت چاہتے ہیں پاچ کی نگرانی میں انتخابات کرانے کا فیصلہ بہتر عمل ہے تمام پارٹیز کے عوضہ داران میں ناراضی ہوتی رہتی ہے الیکشن صاف شفاق ہونے چاہیے آٹیکل 62 اور 63 کے تحت الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے امیر زماعت اسلامی صراز الحق کا کہنا ہے لگتا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر وہی لوگ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے الیکشن سے بڑی امیدیں تھیں لیکن مایوس ہی ہو رہی ہے بھٹو کو ختم کرنے والے بھٹوزم کو ختم نہیں کر سکے بے نظیر کی شہادت بھی بے نظیر تھی بلاو بھٹوزم زرداری خطات کے دران آپ دیدہ ہو گئے بولے ہم نفرت کی نہیں اصولوں اور عوام کی سیاست کرتے ہیں جمہوریت کا یہ نظام پاکستان کی پرسپاپی نے دیا خطا اور شکست کا فیصلہ اصولوں پر ہوتا ہے جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا جمہوریت کو نفتان پہنچانے کی کوشش کیا اسف علی زرداری کہتے ہیں شہید بی بی نے جمہوریت کے محاص پر چل کر جام شہادت نوش کیا آج بی بی ہمیں دیکھ رہی ہے وہ ہم سب ورکرٹس میں موجود ہیں مشرف کا پاکستان آنے کا ارادہ نہیں ہے ہمیں سیکیورٹی نہ دینے والے کمانڈر کو آج خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیپرز پاٹی مخالفوں کو انتخاب میں شکستے کی امران خان کے ایک آفزاتِ نامزبگی مسترد کی جانے کے خلاف ترخواہ سٹرچرنگ آفزن نے امران خان کو کیوں نہ اہل قرار کیا جوسٹس محسوس افتر کیانی کا استفسار بابر آوان نے کہا امران خان کے خلاف آرو کا پیس بلائن صاف کے برق اور غیر منصفانہ ہے ایک آفزاتِ نامزبگی میں درخواست مزار نے حقائق چھپائے ناخلط بیانی کی ٹکٹس کے تقسیم کے معاملے پر بنی گالا میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ٹکٹ لے کر ہی جائیں گے اعتجاجی کارکن ڈھت گئے امران خان گھر میں محسوس ہو کر رہ گئے پانس سالہ کارکنگی کے حوالے سے امران خان کوئی خاطر خواہ جواب نہ دی سکے سابق وزیر داخلہ حسن اقبال کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جتنی ترقی کی اتنی پچھلے ستر سال میں نہیں ہوئی ڈاکٹر نہیں ماسٹر نکلے رہنما پی ٹی آئی عامل یاکت کے انہیں 245 سے کارکنہ پر نامزد کی جماعت کارکنہ میں ڈاکٹریٹ کی دگری کا کوئی سکر ہی نہیں کیا کیا کسی کی بیماری کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے اعتزاز احسن کی بات سے دل دکھا رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کی پریس کانپرنس کہتی ہیں ویگم کلسوم نواز کو ہاتھ اٹیک ہوا وینٹی لیٹر پر ہیں شریف برادران پر آج تک ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی امران خان پانس روز سے بنی گالا میں چھت کر بیٹے ہیں سو اب اس جون سے انتخابی موہم چلائیں گے ظلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا معاملہ سلام آباد ہائی کوٹ نے ظلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے پر وزارت داقلہ سے تحریری جواب طلب کر لیا ظلفی بخاری کو نیاب انکوائری میں پیش ہونے کی ہدایت نگرہ وزیر اطلاعات علی زفر کا کہنا ہے ظلفی بخاری کو چھے دن کے لیے باہر جانے کی اجاست دی امران خان سمیت کسی نے پون نہیں کیا بیگم کلچوم نواز کی حالت بدستور تشویشناک سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں جب سے لندن پہنچا کلچوم نواز کو ہوش میں نہیں دیکھ سکا ابھی تک بھی ہوش ہیں زیادہ سے زیادہ وقت کلچوم نواز کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں زندگی میں مشکلات ایک ساتھ آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان تھے شریف قاندان کے خلاف ایون پیڑ ریفرنس آخری مراحل میں داخل حتمی دلائل موقع کرنے کے لیے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینس نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا سمات کل تک ملتبی کرتی گئی آشیانہ ہاؤزنگ سکیم سکینڈل خجر صاحب رفیق نیب لاہور میں پیش سابی افاقی وزیر سے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سے متعلق تحقیقات کی جائے گی پیٹرولی مصنوعات پر ٹیکس لگا لگا کر لوگوں کو پاگل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کے نماز کہا کس بات کا ٹیکس ہے سارا حساب دینا ہوگا پیٹرولی مصنوعات کی درامداد کا عمل مشکوط لگتا ہے عدالت نے پیٹرولی مصنوعات کی درامداد سی ام آ کے آکشنز اور قیمتوں کی تائین کا ریکارڈ بھی مانگ لیا اینے 243 فاروق سرطار کے کاغذات نامزد کی مصرر ایمکیم رہنما نے سیڈی کوٹ سے رجوع کر لیا سیڈی کوٹ سے ایمکیم کے رہنما فاروق سرطار کی دو مقدمات میں عبوری زمانت موجود لوگوں کے سرار پر سیلفیاں بھی بنوائیں اور کہا ایک سیلفی کے بدلے اڑھائی سو ووٹ لوں گا کشمیر میں گورنر راج کا آج پہلا دن بھارتی صحافی شجار بخاری کے قتل کے تحقیقات کرے پاکستان کا مطالبہ بھارتی افواز نے ایک ہفتے میں سولہ کشمیریوں کو شہید کیا تیرہ جن کو قائم مقام بھارتی ریپیٹی ہائی کامیسٹر کو طلب کیا کیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر پیسل کی ہفتہ وارڈ ٹریپنگ ریپیٹی ہائی کامیسٹر کو ایلو سی کی خلاف پرزی پر احتجاز ریکارڈ کر آیا موسیقی